اگلا میچ ٹرافی فائٹر اور بورے والا لیون کی جانب کھیلا جائے گا دونے ٹیمنگ رونڈ میں آ چکی ہیں بورے والا رائیڈر ٹاس ہار چکے ہیں اور ٹرافی رائیڈرز نے میچ کے لیے ٹاس جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ گیا ہے بورے والا رائیڈرز اور ٹرافی لیون کے درمیان جے میچ کھیلا جائے گا تو بورے والا رائیڈرز فیلڈر فیلڈنگ کریں گے اور ٹرافی لیون بیٹنگ پہ ہے تو سلامی جوڑی ہے ٹرافی لیون کی جانب سے علی اور زہیب تو منصب جاتھ ہیں بولر پہلا بول کروائیں گے علی کو بول کی اوپر چڑ گیا ہے منصب ہے فیلڈر خود کیس لیں گے اور کیس راب کر دیا لولی بوک ہے دراب کیا کیچز ونڈی میچز علی بہت اچھے بیٹنگ ہیں تو وہ پلیئر اچھے پلیئر کا کیچ چھوڑنا بہت نقصان دے ہو سکتا ہے ایک بال پہلے بال پر جیون دانے ملا زندگی ملے علی کو اگلا بال منصب کریں گے ہیپی کو امپیر کا اشارہ وائیڈ بال تیز بال کرنا چاہتے تھے ایک بال دو رنس چودری ارفان مموریل سپر لیگ کا تیسرا روز تیسرا میچ ہیپی لیون اور ٹرافی لیون اور بولے والے رائیڈر کے طرح منصب بال کی ایپی زہیب کو سلو ڈیوری بیٹ پہلے گھما گئے بال گیا کیپر کے ہاتھ میں ڈاڈ بال دو بالے دو رنس منصب اچھی بولر ہے سٹارڈ دیا بال کی اور زورتی زور لگانا چاہا وائیڈ بال ایکسرا کی صورت میں لمبا وائیڈ کیا دو بالے بڑھتا ہو اسکور تین منصب اگلا بال کریں گے زیب کو بڑی آپ پیسی ڈیوری تھی بیٹ اور بال کاس کنیکشن نہ ہو پایا بال ہوئی ڈاڈ تین بالے تین رنس اچھی بالنگ کر رہے ہیں منصب آئے بال کی امپیر کا اشارہ وائیڈ بال تین ایکسرا کر چکے ہیں ابھی تک بڑھتا ہو اسکور چا بال کریں گے منصب اگلی دفعہ پھر آئے بال کی زہیب کو کھیلا ہے غصے سے میڈ وکڑ کے اوپر سے لمبا چھکا پچھلی ڈاڈ بال کا غصہ نکالا میڈ وکڑ کے اوپر سے زوردار چھکا لمبا چھکا لمبا چھکا منصب اگلی دفعہ آئے ہیپی کو اچھا بال تھا کیچ چڑ گیا لیکن فلر نہیں وہاں گیم میں گری اچھا خوش قسمت رہے کہ بال صرف ایک رند کے لیے گر گئی فلڈروں کی پہنچ سے دور تو زہیب خوش قسمت رہے بچ گئے منصب علی کا پہلی بال پر کیلی ڈراب کیا تھا علی ہے ویسٹ مین اگلی بال کریں گے منصب علی کو اور ایک مرتبہ پھر وائیڈ بال ایکسٹر پہ ایکسٹر کیا جا رہے ہیں منصب بال کریں گے اور امپیر کا اشارہ نو بول فری ہٹ اس سور میں چھے سات ایکسٹر کر چکے ہیں منصب بوت پچھلی پی ایسل میں فاتح ٹیم کی اٹیک بولت تھے پانچ سو انی سے ان کا تلق تھا تو کرچی کنگ سے ان کا تلق تھا پچھلے پی ایسل میں مین اف دی بول پرنیمنٹ بولر بنیتے سب سے اچھے بولر بنیتے لیکن اس دفعہ ویسی بولنگ نہیں کر رہے سات ایکسٹر کر چکے ہیں وائیڈر نو کی صورت میں ایک مطبع پھیرہ اے فری ہٹ ہے اور کھلے علی نے میڈوکر کی جانے میں ایک رنز مکمل دو کی کال ہے اور ریب کو منع کیا علی نے کہ غلط رنز نہ لیں اور اس کے ساتھ عور مکمل ایک عور پندرہ رنز بغیر کسی نقصان کے ٹرافی الیون کا بورے والا رائیڈر کی طرف سے بہت لمبا ور کرایا منصب نے ایکسٹرہ کافی کیا اس سور میں نئے آنے والے بولر ملک بابر لمبے قد کے ہائی ایم ایکشن پر مشتمل عور دے وکڑ بال کریں گے علی کو اچھی بال لیکن وائیڈ پر پڑے نشان میں لگی یورکر لینٹ اچھی بال تھی لیکن وائیڈ بال اچھی بالنگ کرانا ہوگی میج اتنا ہے تو بابر آئے بال کی سلو ڈیلیوری ہے بال اوپر چڑ گئی ویلڈر نیچے اور کیچ پکڑ لیا ہے اچھے فلڈر ہیں شہزاد نے کیچ لیا بہت اچھے انداز سے علی اچھے بیسٹ مین تھے پروفی لیون کے اگلا بال کریں گے ہیپی کو اور زہیب کو اور کھیلا ہے پوائنٹ پر دہود ہے فلڈر مجود ہیں ایک رنگ مکمل دوسرے کی کال ہے اور زہیب دو رنگ لینے میں کامیاب اچھی بالنگ کرا رہے ہیں بابر ملک بابر امپیر کا شہرہ وائڈ بہت بابر ملک بولڈ کر دیا پچھلے بال پر زہیب کی صورت میں وکٹ اصل کی بابر نے کلین بولڈ کر دیا پویلین کی راہ دکھائیں ان کو نئے آنے والے بیسٹ مین ہیں راشد کباڑیا راشد اچھے بیسٹ مین ہے راشد زہیب کی جگہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں بابر ملک کا کس طریقہ سواگت کرتے ہیں اچھے ہارڈ ہیٹر بیسٹ مین ہے راشد بابر آئے بال کی اور امپیر کا شہرہ وائڈ بولڈ اچھا شہر راشد کا چھے رد کے لیے لمبا چھکا رسید کر دیا راشد نے بابر کو میڈ وکٹ کے اوپر سے بہت دور جا گری بال ملک بابر آئے بال کی راشد نے زور سے کھیلا ہے گراؤنڈ شاٹ ایک رنگ مکمل دوسرے کی کال ہے لیکن اچھی فلڈنگ اچھی بیٹنگ کرنی ہے بیسٹ مین ہے بلال آئے بال کی بلال کو وائڈ بال بیال اچھے بیسٹ مین ہیں تو اچھی بالنگ کرنی ہوگی لمبے لمبے ور کر رہے ہیں ایکسٹرا بہت کر رہی ہے بورے والا رائیڈر کی ٹیم میں جتنا ہے تو ایکسٹرا پر کنٹرول کرنے ہوگے پہلا ور بھی لمبا گیا تھا دوسرا ور بھی لمبا ہو رہا ہے اگلا وال کریں گے بابر ملک بلال کو بابر آئے بال کی سلوڈیوری پڑھ لیا تھا گیند اوپر ہے فلڈر نیچے اچھی ایفٹ لیکن شیرمز کے لئے دو ور کے اختتام پر بڑھتا ہوا سکور 34 تو ایک وکڈ کا نقصان میں آنے والے بولر شہزاد اچھی بال سلوڈیوری پڑھنے کے بعد راشد مڈ ویکٹ پر کھیلنا چاہتے تھے پہلے گھوم گئے بال باد میں آئی ڈاٹ بال شہزاد تیسرے عور کا پہلا بال کروایا راشد کو راؤنڈ ویکٹ راشد ہارڈ ہیٹر اچھے لمبے چھکے لگاتے ہیں شہزاد سلوڈیوری امپائر کا اشارہ نو بال کیچ اوپر چڑ گیا ہے فلڈر موجود ہیں نو بال ہے ایک رنز ہی بن پائے گا بلال نے منع کیا سلوڈیوری تھی اور ہائٹ کی ویسے اگلا بال کریں گے شہزاد بلال کو فری ہٹ ہے اور کھیلہ ہے میڈ ویکٹ اوپر سے دو رنز کے لیے تو اچھی فری ہٹ کو استعمال نہ کر پائی ٹرافی لیون کی ٹیم اچھی لکھ تھی بورے والا ریڈر کی کہ فری ہٹ پر صرف دو رنز ہے تو شہزاد اگلا بال کریں گے بلال کو اچھے سٹائلیس بیسٹ میں نے ایک چھکا لگا چکے ابھی تک دو بالوں کا سامنا کیا ہے شہزاد کو بلال کو بال کی میڈ ویکٹ کے اوپر سے ٹانگوں میں پڑی ہوئی بال کو کراس کر دیا بونٹری کے باہر لمبا فلقبوس اسمانی چھکا غصے میں ہیں پچھلے میچ میں وہ کچھ خاطر کار خواہ کاردگی کا سامنا نہیں کر پائے اور مظاہرہ نہیں کر سکے تھے تو اس وجہ سے اپنی سیلیکشن کا جواز دیتے ہوئے تین بالوں پر چولہ رنز بٹور چکے ہیں بلال اگلا بال شہزاد کریں گے یار کر لیں انتبال اور کیا کہنے ہیں بلال کے کلائیوں کا استعمال میں اپنے ساتھ کمنٹیٹر سے جاز سے پوچھوں گا اس شارٹ کمیرے میں آپ کیا کہیں گے میرے خیال میں بلال کی بہت اچھی شارٹ لیکن انہوں جیسے کھیلا ہے تو اس شارٹ کو تو بوم شارٹ کہنا چاہیے واؤ یو سے اگزیکٹلی رائٹ بڑی اشارٹ تھا یار کروال کو صرف انہوں نے بیٹھ لگایا اور چھے رنز کے لیے ہیٹرک پہنچے کونک پی اور کھلنا جاتے تھے اوٹریج لگی بال دو کی کال ہے بلال خود ہی کال کی ہے اور جان مارتے ہوئے دورند مکمل اچھا ٹرگٹ سیٹ کر رہی ہے ٹرافیل ایمن کی ٹیم بہت سٹرانگ سائیڈ ہے تو اپنے اس سائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے زہیب آوٹو کرپبلیون میں واپس ایک اٹ لگائی تھی شہزاد کی پٹائی کر رکھی ابھی تک بلال بلال قدموں کا استعمال کیا تھا لائن خراب کرنا چاہتے تھے شہزاد کی شہزاد نے پھر پیچھے بال کیا تو امپیر کی صورت میں یہ وائڈ بال شہزاد کھیلا ہے اوپر چڑھ گی ہے بال شہزاد نے خود یس کی کیچھونے کا خطرہ اور کیڈ راپ کر دیا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے بلال کو بال نظر آ رہی ہے پوری کیچز ون دی میچز یو لوز کیچز یو اور لوزنگ سائیڈ تو شہزاد کا ایک آور اختتام پذیر ہوا تین آور کا کھیل مکمل ایک وکٹ کا نقصان بڑھتا ہو اسکور تیس رنز ہے اس آور سے تو بڑھتا ہو اسکور ستاون تین آور کا کھیل مکمل بہت ہائی سکورنگ گیم ہونے جا رہی ہے یہ تو ٹیم کے درمیان کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اگر آور کس کو دیا جائے اور کیا حکمت عملی اختیار کیے نئے آنے والے بولر ٹیم کی طرح سے چوتھا اپنی طرف سے دوسرا آور کریں گے مند صاحب آئے بالکی راشد نے کھیڑ دیا ہے میڈ وکٹ کے اوپر سے کڑکی دار چکا اس لیے بولتے ہیں راشد راشد یو بیوٹی پہلے آور میں مند صاحب نے سترہ رنز کھایا تھے بہت ایکسٹرا کیے تھے اب بھی مہنگے ثابت ہوئے آئے بالکی یارکر بال ہے اتنا ہی تیز شارٹ ہے لیکن اتنی اچھی فیلڈنگ بابر ملک بہت اچھی فیلڈنگ بابر ملک کی جانب سے اچھی کرکٹ تھی اس بال پر دیکھنے کیوں کو دل خوش ہوا اب سامنا کریں گے انفارم بیسٹ مین اپنا لوہا منواتے ہوئے بلال منصب کا کیا جب کیا تھا شہزاد نے اپنی بال پر مہنگا ثابت ہوگا ان کے لئے تین چار چکے لگا چکے ہیں ملال منصب کو اور منصب کی وائٹ بال منصب راؤنڈ بکٹ بالکی ہے اور دو رنزی ہی ملیں گے اور دو رنزی ہی ملے منصب آئے بالکی اچھلاو کور کے اوپر کھیلا ہے فیلڈر مجود ہیں اور فیلڈر کو دھوکھا دیتی ہوئی بال باؤنٹری لینڈ کراس کر گئی شارٹ مس ٹائمنگ تھا تو فیلڈر کو صرف روکنا تھا فیلڈر دوسری لینڈ میں چلے گئے تو اچھی بال پر چار رنز ہے جس سے فیلڈنگ سائیڈ کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور راؤنڈ چینج کیا ہے منصب نے اپسٹرہ کر رہے ہیں تھک چکے ہیں بلاد اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے آئے بال کی اچھا شارٹ بڑیا فیل دیں گے ایک رنز بن پائے گا اچھی کام بیک کیا ہے منصب نے ایمپائر کا شارہ نو بال ہے تو راشد نے اپنے گونہ دکھائے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کہا تھا میری سیلیکشن نہیں ہوئی اب ان کی سیلیکشن ہوئی تو راشد آئے اور آتے ہی چھاگے اپنے سیلیکشن کا مو بولتا ثبوت ہیں ان کا بلا سب کے موں پر ایک تمچہ ہے جس کا وہ بھرپور فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹنگ کا نظارہ دیتے ہوئے سب کو اور آئے بال کی فری ہٹ تھی رنڈ اٹھونے کا خطرہ اور اگر لگ جاتی رنڈ اٹھ تھی راشد نے ایک رنڈ مکمل کیا دوسرے کی کال ہے دو مکمل ہو گئے اچھی کرکٹ کھیڑ رہی ہے ٹرافی الیون پچھلے میچ میں صرف سجاد مامو کی ٹیم سے تیس رنڈ پر آؤٹ ہو گئی تھی سپور بہت نکل چکا ہے میرے خیال میں ایٹی کے قریب ہو چکا ہے ایٹی ون رنڈ لاؤس آف فور آوار تو بڑیہ بیٹنگ راشد اور بلال کی جانب سے پچاس رنڈ کی سنجھ داری کر دی ہے دونوں پلیئروں چار وردہ کھیڑ ہویا ختم تیرنڈ ہو گئی کسی ٹرافی لیون آ لیا دے اگو گیند کران باستے پنجبے باستے آیا شزاد گیند کیتی تی واوہ ساری دور امپیر دا شارہ وائیڈ گیند بڑھتا ہو گا اس کو اسی تے دو اتے بیاسی ہیک بھی کردہ نقصان ہے ٹیم ٹرافی لیون آ لیا نو تی چنگی کرکٹ کھیڑ دے ہوئے تی ماتھی کرکٹ کھیڑ دے ہوئے بورے والا رائی ڈرہ لے شزاد اگلا بال کریں گے بلال کو آئے بال کی اچھی بال میڈوکٹ کے اوپر کھیلا ہے فلٹر موجود بڑیا فلڈنگ اور ایک رن مکمل راشد ٹلرکا لمبا چکہ گیند کی رونڈ سے باہر بہت لمبا چکہ راشد کی جانب سے یہ حشد آئے اور چھا گئے بڑیا بیٹھیں اچھی بیٹھنگ کر رہے ہیں راشد اور ایک مرتبہ پھر کیج چڑ گیا ہے فلٹر نیچے کیج ہونے کا خطرہ اور اچھا کیج تھاما ڈرکٹر نمان نے تو راشد نے کھیلی آٹھ نو بالے پانچ چھے چکے لگانے کے بعد پابیلین میں واپس اچھا کم بیک کی ہے شزاد نے بلال کو بال کی ہے اچھی بال ہے میڈوکٹ کے اوپر شاڑ گیا اور صدیق نیا آنے والے بیسٹ میں صدیق نے منع کیا تو ایک رنز پر ہی اکتفا کیا شزاد اچھی بالنگ کرا رہے ہیں اور امپیر کا اشارہ وائٹ بال صدیق دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں شزاد کو شزاد کی بال صدیق نے کھیلا ہے اور تباہ کون فلڈنگ بڑیا فلڈنگ چار رنز کو بدل دیا ایک رنز میں فلڈنگ آف دی ڈے کہوں تو بیج آنا ہوگا فیصل ملک کی جانب سے چیتے کی جانب طرح ہوا میں فلائنگ جمپ لگا کر بال کو رکا اور ایک رنز میں بدلہ چوکے کو شزاد اچھی بالنگ کرتے ہوئے بلال کو بال کریں گے تیز بال امپیر کا اشارہ وائٹ بال شزاد بال کی ہے کیچڑ گیا ہے اپنی بال پر کیچڑ ہونے کا قطرہ اور کیچڑ راب کر دیا اور رنز اوٹ ہو گئے اس طریقے پانچ اور کا خیل مکمل سکور کینا پی پانچ اور کے اختتام پر چھانویں رنز بنائے ہیں اور ستانویں رنز کا ٹارگٹ دیا ہے ٹروفی الیون نے دیکھتے ہیں بورے والا رائیڈر اس کا پیچھا کیسے کرتے ہیں سکور کو کیسے حصل کرتے ہیں انیس رنز پار اور کے حساب سے یہ رنز بنانا ہوگا ماننے خصوصی ٹیموں سے اطارف کرتے ہوئے بورے والا رائیڈر کی طرف سے بیسٹ مین اوپن رنگ ملے باز ملک فیصل اور شہزاد ہیں شہزاد ہے سامنے اور فیصل لانس ٹریکنگ ایڈ پیر اور عبد المتین ہیں بولر ٹروفی الیون کی طرف سے تو نائنٹی فور ہاں تکٹا رہے عبد المتین بال کریں گے شہزاد کو امپیر کشارہ نو بال پہلائی بال نو بال راؤنڈ نہیں بتایا راؤنڈ پہلائی بال پہلائی بال راؤنڈ نہیں بتایا تو نو بال کی صورت میں فری ہٹ ہے مپیر نے نو بال قرار دی ہے تو بغیر بال دو رنس پانچ اوار میں چھانوے رنگ کا ٹارگٹ ہے بورے والا رائیڈر کو تو موجود ہیں یہ رنس جاتا نہیں ہے یقین ہے یہ بیس رنس کی ایفری سے کھلیں گے یقین پہلا بانڈری اچھا شارٹ کھلا ہے لیکن فولٹ آس چھے لگانا جائے تھا تو ایک رنس فولٹ فائد اٹھا تو ایک رنس میں بدل دیا چھے رنس کو لیکن اب ابل مطین اچھی بولن کرنا بہت اچھا ٹارکٹ ہے کافی میند کرنے بولا رائٹ کو دیکھنا پڑے گا اب جل مطین کیسی بولن کرواتے ہیں شہزاد شہزاد اختار شہزاد نے کھل دیا ہے مد وکڑ کے اوپر سے امپیر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا لمبا چکا سیکس ایک دیکھنا پڑے گا مطین کو اچھا کام بیک کیا اچھا کام بیک کیا یر کر کیا ہے بال کو تو بڑھتا ہو سکور نو تین بال کا کھیل مکمل پھر ایک دفعہ عبدال مطین اور ایک رنگ کے لئے جائے لیک کی جانب کھیل دیا دونوں بیٹس مین کو درمیان اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یقین ہاں یاسین اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایسی بیٹنگ کرنے ہوگی یاسین کی کمنٹری کس کو یاد نہیں کون نہیں جانتا یاسین آپ بتائیں گے بہت امداد شہران کے لئے اور یاسین نے پریدکشن کی پیشن گوئی کی شہران پہلے ہی مکمل ایک اور بائیس رنز تو انیس رنز پر آور کے حساب سے کھلنا ہوگا تو صحیح کھل رہے ہیں پورے والا رائیڈر ایوریج کے لیاس تین رنز اوپر بلال اگلا بال کریں گے خوبصور سکتا ہے دونوں فلٹروں کے بیچ بیچ گین تھوڑی سی باہر گری چھ رنز کے لیے برطا سکر اٹھائیس یاسین بتائیں کہ ساتھ مالوں پر اٹھائیس ہو چکا ہے چونس اوپر میں لین کر جائیں گے بورے والا رائیڈر یاسین کا کہنا ہے کہ اگر بورے والا رائیڈر اسی طریقے کے ساتھ بیٹنگ میں لگے رہے تو میچ چار اوپر میں ختم ہو جائے گا اگلا بال کریں گے بیلال ڈاٹ بال بہت 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 رائیڈ کرار دی گئے امپر کی جانب پھلال پھر ایک دفعہ گول کر دیا سنون نے بریتی اچھا ایکشن دکھا اوٹ کرنے کے بعد بہت خود جان ساتھ دیا انہوں نے چکمہ دے کر بیٹس مین کو پھر کر دیا تیز کی پھر سلو کی بیٹس مین کھلا گئے سمین کلین بولڈ ہو گئے پچھلے میدہ ہیرو اچھا جٹ دور پٹ آنے والے بیٹس مین ہے نئے بورا رائیڈر کے سامنا کریں بلال کا اشرف جٹ پچھلے سپر لیگ کے ہیرو بیس مین اشرف جٹ اور دور پٹ بڑے اچھے ٹائٹل دیتے ہوئے یاسین اب دیکھنا ہیرو پیسی لیگ پیسی پر ہوم کو دہرات ہوئے ہیں یا پھر نئے کو لکھلاتے ہیں دیکھتے ہیں پہلی بال پہ پہلی بال پر چھتر سید کیا جس کے لیے جانے جات ہے اشرف جٹ کھیل دیا ہے ایکسا کور کے اوپر سے فیلڈر مجود کیا جونے کا قطرہ اور یہ کیچ نو بال نہیں دی جائے گی ایس منڈر چانس نے اشرف جٹ بہت اچھی شار لگائی بد قسمتی سے فیلڈر پل کل بونٹری کیج پر مجود تھے اسام کیج لیا تو اوٹو کر پویلین ڈاکٹر نمان ڈاکٹر نمان دیاری او کباریا بہت خور چھے رنگ کے لیے فیصل ملک نے ہیٹ کر دیا چھکوں گی تین بالوں پر لگا تر تین چھکے لگا چکے ہیں اگر میں جتنا بورے والا رائیڈر کو تو فیصل کو زیادہ سٹرائک پر لانا ہوگا دو اور کھل مکمل بڑھتا ہو سکور چالیس رنس دو اور کھل مکمل دو اکٹر کا نقصان بورے والا رائیڈر کو ٹرافی ٹی مائچ جتنا ہے تو اچھی بالنگ کرنا ہوگی نہیں تو اسی ریٹ سے اگر وہ رنس کھاتے رہے تو میچ ختم ہو جائے گا پہلے 22 رنس کیا کچھ ان کی خدمت پیش کرتے ہیں بیٹنگ کے لیے ساتھ اس کا دی رہے ہیں یہ میں جتنے کے لیے فیصل ملک کو زیادہ سٹائی سامنا کرنا ہوگی چھوڑنجا رہے چھوڑنجا رہے اور خوبصور چھوڑنجا ہونے کا خطرہ فیلٹر منیون اور یہ کھڑ کھڑ چھوڑنجا باقی ماندہ سترہ بالوں پر میں جیتنے کے لیے ایک تالیس رنز ہو چکے ہیں عبد المتین کیج ڈراب ہوا نمان کا فیصل تین چھکے لگا چکے اور ایک اور چھکا فیصل کے بلے سے نکلتا ہوا لگا تار چوتھا چھکا لگا تار چار بلوں پر موجود ہیں دوسرے بورے رائیڈر کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کیوں گے یہ موجود ہیں اسی طرح دیکھنا پڑ سامنا کریں گے فیصل ملک اس کا پوری عبد المتین اب تک پوری بیٹنگ پر چھائے ہوئے فیصل ملک اور یقین ان کیج کا خطرہ لیکن بہت مشکل کیج ہے دوسرے ہو سکتا لیکن اسی کا خطرہ تھا لیکن دو کیج دونوں ہی اچھے بیسٹ مینوں کو بورے والا رائیڈر کے بیسٹ مینوں کے کیا اٹرافی الیون نے بہت لمبا ٹارگیٹ دیا ہے لیکن کیج ون دی میچ یاسین اس قبار میں آپ کو بتائیں گے جو ٹیم کیج چھوڑے گی لیکن یہ دونوں بہت بیٹس مین موجود ہیں اگر یہ دونوں کیج پکڑے جاتے یقی بورا رائیڈ کے لیے میچ مجھ ہو جاتا لیکن گوڈ لک بیٹیں بہت لک باولنگ بہت ہی آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں بیٹس مین کیج کہا تک بولڈ کر دیا عبد میں آنے والے بیٹس مین سب اچھے آل راؤنڈر ہیں پانچ سون سند کتلک متین نے اچھا کمبیک کیا ہے بولڈ کر دیا ڈاکٹر نمان کو پیشلی باہل پر آج آب متین بہت اچھا کفر گی ایک ران بہمدہ فیلڈ ناکس میں بلدی لیکن فیدہ نہیں ملک فیصل پچھلے چار چکے لگائے تھے پھر دیکھتے ہیں بہت 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 میں پہلے بلہ گھما گیا تو ایک ران پھر مکمل 23 26 23 24 23 ران پارور کے حساب سے دو ور میں 46 ران کا ٹارگٹ بنانا ہوگا بورے والا رائیڈر کو اگر میں جتنا ہے تو 46 ران مشکل ضرور ہے لیکن نام ممکن نہیں ہے یاسین بتائیں گے آپ بلال بلال سامنا کریں سیسل ملک بہت ہی منجوی بیٹس بناؤ جو بہت اچھی بیٹنگ سیسل ملک بلال سلو ڈیلیوری خطرہ بہت بہت سمجھدار کر رہے ہیں بلال 44 رنجز چاہیے بھقی ماندہ یارہ بالو پر بہت بہت سمجھدار بیٹس مین عظیم آؤٹ ہو چکے ہیں بلال پھر ایک دفعہ اور ایک رنجز چار رنجز کسی کوئی موقع نہیں سلو بلال بہت اچھی انڈرسٹین سلو بلال پر پھر ڈسیب کیا نئے انڈرسٹین امیر نو بلے 49 رنجز آس 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 بلک تاریک آس گرام اور دیبن نواب ریش آزم تھوڑی باز اراز کو تشیب لائیں امیری ختم انے کے بعد بلال سلو لیوری کرنا چاہتے بلال فیصل گیا آئے بلال بال کی امیر نے کھیل دیا مڈان کے اوپر چھے رنجز کے لیے آئے 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 آٹھ بلال سردار منصف امیر کو بہت اچھی بال کی ہے بہت اچھا کمبیک بلال آخری بال کریں گے بلال پین تیس رنجز چاہیے میچ تقریب بلال ریڈر کی پہنچ سے دور نکلتا ہوا آئے بال کی سلو ڈیلیوری امیر نے میڈیوی کٹ پر کھیل آئے ایک راند بان گیا دوسرے کی کال اور اچھی فیلڈنگ ہے صدیق کی جانب سے امر مکمل چوتیس رنجز چاہیے ایک عور میں جیتنے کے لیے ایک عور میں چون مشکل ہیں یا نام مکمل بھی ہیں تو نہیں بھی لیکن دیکھ پہلی بال پہ یقین ہم دو رہے بہت مشکل 32 رہے گیا ہم نہیں دو رنجز کے لیے ہمارے مجھو امپیر دونوں سپر وائز کر رہے ایک دن مارک دوسرا سنگھ پور سے بہت اچھے رہے دونوں کا کری بہت تاریخ بڑھ شاندر ہے بہت اچھے 32 رانز درکان چار بولوں پہ ہاتھ میں آتا ہوا کپتان ٹرو 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 اور یقین ان کیا جنے کا خطرہ دیکھ اور امر کیا جاؤ بولے ریڈر میچ ہار چکی ہے تقریب بول 99% یہ میچ ہار چکی ہے بولا رائیڈر اچھی بالنگ کرتے ہوئے تین بال بربت تیس رنج چاہیے آئے بال کی ڈارٹ بال گجر کو ڈارٹ بال کر دی ہے دو بال بربت تی رنج میچ ہار چکی ہے بولے والا رائیڈر بہت بڑی ڈیفیٹ بہت بڑی ہار کھائی پھر بہت بڑا ٹارگٹ دیا 96 رنج اور اس کے ساتھ اچھی بالنگ اچھی بیٹنگ کی ہے ٹراف 11 نے اچھی بالنگ ہنان کی جانب سے سیدھے کھیل دیا ہے چار رنج کے لیے 28 رنج سے یہ جیت لیا وکٹری ٹرافی 11 نے تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور مزید اچھے میچز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل زہور کا کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں سے سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات ہمارے ساتھ اعتقار کو کر اور یاسین بھائی کو اسلام علیکم سبسکرائب